بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن آگے بڑے ہی آج کی جو شب ہے تو شہادت رسول خدا روحیوان محمد الفدہ اور امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے حوالے سے مخصوص ہے تو آج خصوصیت کے ساتھ شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا جو کچھ تاریخوں میں لکھا جو سارے معاملاتیں ان کے اوپر اپنے وقت میں رہتے لئے پوری کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو کچھ اس کے پر لکھا گیا آپ کا ازان عالیہ تک منتقل کرنے میں کامیاب ہیں انشاءاللہ اس موضوع کو پر گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان سے علامہ سید قلب عباس عزبی صاحب قبلہ آپ کے خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں رسول خدا کا اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعظم اللہ لکم اللہ انشاءاللہ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم ترین عبادات کو قبول فرمائیں انشاءاللہ جزاک اللہ قبلہ جزاک اللہ تھوڑی سی تنیدی گفتگو سے پرگیام کا باقیدہ جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں کہ قبلہ ورحمت العالمین سے کیا مراد ہے اس پر تھوڑے سے تفسیر اس کی اگر آپ عرض فرما دیں تو پھر ہم آگے مزید گفتگو کو پلائیں عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ سید الانبیاء والمرسلین وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین اگر اس لفظ پر ہم غور کریں تو واقعاً یہ آیت پوری دنیا بشریت کی فکروں میں یہ بات نقش کرتی ہے کہ نبیوں کے سلطان و سردار کو پیغمبروں کے پیغمبر کو پروردگار عالم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا یعنی ایک عالم نہیں بلکہ دنیا عالم تمام عالم کے لیے عالمین عالم کی جمعہ پروردل ہے یعنی یونیورس کے لیے جس شخصیت اور جس ذات کو خدا نے معبود نے مسجود نے پالنہار نے رحمت بنا کے بھیجا ہے وہ نبیوں کے سلطان و سردار ہیں تو پہلی بات یہ وعدے ہو گئی کہ نبیوں کے سلطان و سردار محرسی بن کر آیا ہے رحمت بن کر آیا ہے جہانے انسانیت کے لیے اور پوری دنیایں بشریت کے لیے رحمتا للعالمین اب یہ جو دا ہے یہ نہیں ہے کہ رحمتا للمسلمین یا رحمتا لل کون اگر ہوتا تو صرف ایک کون کے لیے یا رحمتا للمؤمنین یا متقین ہوتا تو اس میں اختصاص اور ایکسپشنال بات آ جاتی مگر چونکہ اس لفظ کی گیرائی گہرائی اور اس کے دیب کو اگر سمجھنا ہے تو ذرا ہمیں دوسری آیت کو پڑھنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمین سبحان اللہ سبحان اللہ پورے عالمین کا وہ رب ہے ربوبیت جہاں تک ہے وہاں تک مرسل آدم کی رحمت ہے وہ کائنات کے لیے رب ہے کائنات کا رب ہے عالمین کا رب ہے اور یہ عالمین کے لیے رحمت ہے اب آپ اسی آیت سے آپ یہ غور فرمالیں کہ نبی کو کتنی تعزیز عطا کی پروردگار نے کیا شرح بخشا ہے کہ اسے یونیورس کے لیے رحمت یعنی وہ رب عالمین ہے یا رب العالمین ہے اور یہ رحمت لِلعالمین ہے لِلعالمین کسی سے شرف کا اندازہ لگائیے تو پوری دنیا کو یہ سمجھ لینا یہ الگ مسئلہ ہے کہ رحمت محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم کس نے استفادہ اور استنارہ کیا اور کس نے استنارہ نہیں کیا چونکہ نور کی یہ عظیم شکل و حیت و شخصیت کو پروردگار عالم نے شکل بشریعت میں بھیج کر پورے یونیورس کے لیے رحمت بنایا تاکہ کائنات کے لوگ اس رحمت سے بھرپور استنارہ کر سکیں انشاءاللہ آپ سے اس پر میں تفصیلی بات کروں گا اور تمام ناظرین ماشاہدین مشارک بہت خوبصورت طریقہ عزیز قبلہ آپ نے رحمت للعالمین کے حوالے نقاشات مپیش فرمائیں اور لائف نمبر بھی سکرین پہ ہماری عبیزہ کر دیا گیا ہے رسول خدا کی شہادت کے حوالے سے موضوع پر رہتے جو سوالات اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کو بھی موضوع کے حساب سے ہی پرویگرام کا حصہ بنائیں گے قبلہ سیرت پہ رسول خدا کی بات کی جائے اور کہا جائے کہ اگر اس کا خلاصہ پیش کرنا ہو تو کس طرح سے خلاصہ پیش کریں گے کیونکہ آپ کی سیرت میں انگلت جو پہلو ہے وہ مختلف پہلو ہے اور سب سے ممتاز ہیں تو ایک خلاصے کی وہ یقینا پوری دنیا بشریت کے لئے نمون عمل ہے اور اگر آیت کے دیباچے کو دیکھیں اور آیات جو قرآن میں موجود ہیں ان کے تمام نفذے کو دیکھیں تو اندادہ یہ ہوگا کہ کردار پیغمبر سیرت پیغمبر یقینا عالم بشریت کے لئے نمون عمل ہے دیکھیں سیرت کے بہت سارے پہلو ہے پہلہ جو پہلو ہے وہ ان کی زندگی کا مقصد رحمت بن کر آنا ہے یعنی نبیوں کا سلطان سردار انبیاء پوری دنیا کے لئے رحمت اب ان کی گفتگو میں بھی رحمت ہوگی ان کے انداز میں بھی ان کے گفتار میں ان کے سلیخ حیات میں بھی ان کے نہج میں آنے کا مقصد جو پیش کیا یہاں پر ہمارے تمام ناظرین کو غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم نبیوں کے سلطان سردار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے عشق کرتے ہیں تو ان کا کیا مقصد ہے آپ کہیں ٹرابل کرتے ہیں آپ پینچسٹر سے لنڈن گئے تو آپ نے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں چہل لم کے پروگرام کو گوریج کر سکوں اس میں شرکت کروں مشارکت کروں تعزیزن ہی سہی میں اس میں شرکت کروں اور میں اس پروگرام کو دنیا کے سامنے بھی پیش کروں کہ دیکھیں لینڈر کے سرزمین پر لوگ کس طرح سے اس جلوز میں مشارکت فرماتے ہیں اور کس غم کا کس درد کا کس علق کا اظہار کر کے اپنے گھروں کو جھوڑ کر کس طرح سے لوگ شوارے پر آ جاتے ہیں اور اس شخصیت کو یاد کر رہے ہیں زمین انگلینڈ پر بھی جس نے چودہ سو سال پہرے دنیا بشریت کو انسانیت آدمیت کا پیغام دے کر پوری دنیا کو یہ میسیج دیا کہ سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ انسانیت کا پیغام ہے تو آج آپ وہاں مہچے تو آپ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اس کا مطلب جب یہ کائنات نہ تھی آپ تھے یہ وجود و موجودات نہ تھے یہ بہر میں کائنات کی تمام چیزیں سانسیں آوادیں کچھ نہ تھا آپ تھے کائنات میں کچھ نہ تھا یا یوں کہتو جب لفظ جب نہ تھے جب لفظ کب شمس سورج اور چاند کی خلقت کے بعد ہوا کیونکہ وقت اوقات لمحات کا تعین خلقت کے بعد ہوا مخلوقات یا یوں کہہ دوں کہ یہ جو مخلوق میں سے ایک ہے شمس سورج اور چاند اس کی خلقت کے بعد وقت کا تعین ہوا مگر نبیوں کے سلطان کہتے جب میں تھا اس وقت کچھ نہیں تھا میرا نور نور اول ہے تو جب لفظ جب نہ ہو تب نہ ہو زمان نہ ہو کچھ نہ ہو اس وقت نبیوں کا سلطان و سردار موجود ہے تو سلطان سے خود پوچھئی آپ کر کیا رہے تو اس وقت آواز آئی نحنو سبحنا فس سبحت الملائکت ہم نے تسبیر کی بارگاہ معمودیت میں تو ہمارے طریقہ تسبیح و تحلیق سے ملکوتیت نے سلیقہ عبادت کو سیکھا ہم نے تکبیر کہی تکبیر پڑی تو ہماری تکبیر کو سن کر ملک نے سلیقہ اور طریقہ تکبیر سیکھا تو جو آسمان کی بلندیوں پر جو زباد یا انوار خمسہ یا پنجتن پاک یا نبیوں کا سلطان اور سردار اگر ملک ملک مجیت اور انجلز کو عبادت کا سلیقہ سکھا رہے تھے تو اب یہ زمین بنانے کا مقصد کیا ہے آواز دیتے ہیں لِعُتَم مِمَا مَكْحَا وَرِمَ الْأَخْلَاقِ میرے آنے کا مقصد اور ایم اوبجیکٹیو اور پرپس صرف یہ ہے کہ میں جہان انسانیت اس پر غور فرمال ہم کو آپ کو نیشن کو امت کو کمیونٹی کو ورڈ کو یونیورس کو لوگوں کو کہاں لے جانا ہے لِعُتَم مَكْحَورِ الْأَخْلَاقِ اخْلَاقِ کی بلندی پر سباد اللہ اف دیئے انسانیت میں آؤ مسلمان بنو مومن بنو متقی بنو اب چونکہ ہم اس طور میں غور نہیں کرتے مرالیٹی میں نماز پڑھ لی تو یہ سمجھتے بہت بڑے عامل ہو گئے روزہ رکھ لیا تو بہت بڑے سائم سمجھتے کربلا تسبار چلے گئے تو اپنے آپ کو بہت بڑا زائد سمجھتے تو یہ ایک الگ پہلو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہمارے وجود میں اخلاق ہے کی نہیں ہے دوسرا مسئلہ میں اہل بہت چینل کے مادیم سے وسیلے سے یہ بات پیش کروں گا نبیوں کے سلطان و سردار کا یہ پیغام اہل بہت چینل کے ذریعے سے تمام انسانیت کی خدمت میں کہ کوئی بھی بداخلاق انسان جنت میں نہیں جائے گا یہ قلب اپاس کا جملہ نہیں ہے سرخار وارث شریعت جو دین لے کر ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بداخلاق شخص جنت میں نہیں جائے گا جنہت میں نہیں ہوں گی میں نہیں ہوں یا رسول اللہ وہ نمازی ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے زکاة دیتا ہے جنت میں نہیں جا سکتا تو جنت میں جانے کے لیے اخلاق کو بھی منزل کمال تک لے جانا ہوگا تمہیں ناظرین اور یوت اور جبانوں سے یہ کہوں گا کہ آج چونکہ شہادت کے موقع پر آپ نبیوں کے سلطان و سردار کی صیرت اور کردار اور ان کے پیغام کو سن رہے ہیں لہٰذا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنے شعبہ حیات میں چیک کیجئے کہ اخلاق میری گفتگو میں کہا ہے میری زندگی کے ایکشن اور ریاکشن میں کہا ہے میری اور قبلہ اس کو کھولتے ہیں کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 شہادت کا پرگرام ہے اور یقینا اس کے بعد سلسلہ امامت میں شروع ہو جانا تھا فوراں اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ میرے بات کوئی نبی نہیں آنے والا اور میرے بارا جانشین کو لو من القرائش اور سب قرائش سے ہیں اور آپ نے سب کے آئمہ اثار علیہ علیہ سلام کے ناموں کو بھی ظاہر کیا اور اس کے مقابلے میں گوک انگلیز بنانے کی کوشش کی گئی مگر اس میں یزید و ماروان جیسے لوگ آیا اور اس کی کھل گئی کہ وہ کتنے قرائش سے ہیں بارا رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 جو باقیہ جو ٹنڈنگ پوائنٹ ہے جہا سے واضح نہ ہو سکی بات کو غزب کیا جو چیزیں غزب ہوئیں اور اس کے اندر اس کی جو ٹنڈنگ پوائنٹ ہے وہ تا قلم کیا واقعہ ہے تاریخ نے اس کو لکھا اس کو پڑھتے بھی گھبراتے ہیں اس کو بتاتے بھی نیمت کو لوگ میں تمام مشاہدین کی خدمت میں ارز کروں گا کہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ مشترکہ ملل مذاہب ودیان کی کتب سے پیش کروں گا اور یہ ضرور غور کریں کہ جو حقائق ہیں اس پر زیادہ دن تک پردے نہیں ڈالے جا سکتے زیادہ دن تک حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا ہمارے برادران ایمانی کی کتابوں میں بھی اس واقعہ کا تذکرہ ہے اور میرے پاس بہت ساری کتابوں کا ریفرنس بھی موجود ہے اب دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو واقعہ علم اور دوات کا پیش آیا یہ یقینا دنیا بشریت کے تمام لوگوں کو ایک پیغام بھی ہے جواب بھی ہے اور بیداری بھی ہے کہ کل کا مورخ ان کو کیا لکھتا اور کیا کیا ان کی تعریفیں کرتا اور ان کو کس منزلیں بلندی اور فضیلت پر لاکر کھڑا کر دیتا لہٰذا ان کے ایمان کو بھی چک کیا گیا اور ان کے دل میں چھوپے ہوئے نفاق کو بھی دنیا کے سامنے اس سوال قلم دوات نے پیش کر دیا میں یہ بات اور ارز کرنا چاہوں گا ناظرین آپ بھی تحقیق کریں میرے مشاہدین خدا کہ نبی کو معلوم ہے ابت اور ارز کر دوں نبی کسی ایکشن کو جب انجام دیتا ہے تو اس کے ریکشن کو اسے پتا ہوتا ہے یعنی سوال کر رہے تو نبی کو معلوم ہے کہ جواب یہ ہوگا تو یہ قوم یہ لوگ آپ کو قلم اور دوات نہیں دیں گے تو آپ سوال کیوں کر رہے تو جواب یہ جائے گا کہ جب تک فعل سرزد نہ ہو سزا نہیں دی جاتی یا اس پر ٹپڑی نہیں کی جا سکتی یا اس پر کمنٹس نہیں کیا جا سکتا یا اس کی ترفیض یا اس کو رفض یا اس حوالے سے اس کی تردید نہیں کی جا سکتی جب تک عمل یا فعل یا کوئی چیز سنجام دے کیوں نہیں رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو نبی کا صحابی کہتے ہیں کیمپین یا نا پروفٹ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں بٹ وہ اپنے آپ کو اگر صحابی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو نبیوں کا سردار سوال کر رہے ہیں نبی کا حکم ماننا واجب ہوتا ہے واجب اب آپ کیا جواب دیں گے نماز پڑھ کے جائیں گے سلطان انبیاء کے پاس یا رسول اللہ میرے سلطان 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 آپ پر درود سلام میں نماز پڑھ رہا تھا تو جواب کیا آئے گا نماز کس نے آپ کو بتایا میں نے بتایا میں نبی مرسل ہوں میں کائنات کا پیغمبر ہوں میں وارث دین و شریعت ہوں میں مرسل آدم میں نے آپ کو دین بتایا بلایا کون رہا تھا اور یہ واقعہ کاریخ میں پیش آ چکا اس طرح کا کہ نمیوں کے سلطان سردار نے کسی کو پکارا وہ آنے میں اس نے تاکیر کی نماز جلدی سے پڑھا اور پڑھنے کے بعد نبی کی خدمت جب پہنچے تو نبی ناراض ہو گئے یا نبی اللہ ناراض کیوں کہ تم کو میں پکار رہا تھا تم آئے کیوں نہیں کہ یا نبی اللہ نماز پڑھ رہے تھے تو کہ نماز تم کو کس نے بتلائی میں نے بھلا کون رہا تھا میں تو اگر آپ کو نبی آواز دیں تو واجب ہے واجب ہے اسنشل ہے تو اگر نبی قلم دوات مانگ رہے ہیں تو موجودین پر واجب تھا کہ قلم اور دوات نبیوں کے سلطان و سردار کے حوالے کر دیتے مگر نہیں دیا ان کو جی آپ کچھ کہہ لیتے اچھے وہ قلم دوات سے کیا خطرہ تھا جبکہ ولایت کا اعلان غدیر میں ہو چکا تھا مزید کیوں اتنا خوف زدہ کیوں تھے کیا اعلان غدیر کو مزید واضح کرنا چاہتے تھے دیکھیں اگر تمام تباریخ عارق کو پڑھیں اور ابن آساکر کو بھی پڑھیں تاریخ دمشق جو ابن آساکر نے لکھا ہے دمشق رہنے والا ہے پڑھنے تو بہت سارے ایسے واقعات اور بہت سارے ایسی حدیثیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی اور فوراً سارے واقعات کے منظر و پس منظر اور پیش منظر وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی اب میں یہ ارز کرتوں کہ چونکہ غدیر خم میں جوانان غور کریں ناظرین غور کریں غدیر خم میں نبیوں کے سلطان السردار نے علان ولایت علی کیا اس میں جو آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جملہ واقعا علق ہے یہ جملہ یا یہ آیت جہان انسانیت کو ہمیشہ بیدار کرتی رہے گی کہ وہ مجمع وہ جس میں زیادہ تر لوگ اپنے حاجی سمجھ رہے تھے تو یہ مجمع جو سمجمع ہے جس سے خطرہ ہے تو میں ارز کر مجمع یہ روایت نہیں بول رہی ہے آیت بول رہی ہے کہ آپ کی حفاظت اس ناس سے یہ نہیں کہا کہ ہم موجود وہ افراد جو حج کر آئے تھے ان کے لئے اللہ نے حاج کا لفظ استعمال نہیں کیا یا حجاج جو آپ کے ساتھ ہیں ان سے جو خطرہ ہوگا میں آپ کی حفاظت کر دیں یعنی خدا کی نظر میں وہ لوگ ناس ہیں حاجی نہیں ہیں کیوں ناس ہیں اس لیے کہ ان کے قلوب میں مرد نہیں جو حکومت کی لالچ میں آئے تھے جو دولت چاہ رہے تھے جو نبوت کو حکومت سمجھ رہے تھے جو میداج جن کے ہاتھ تمہ پائے جاتا تھا جن کے اندر تمہ تھے جن کے اندر تمہ کا وجود نہیں تھا میں ذرا سے ایک ادھوی لفظ استعمال کر دوں کہ تمہ نہیں بلکی تمہ کا وجود تھا تو محان اگر لے کر آتے تو وہ استنارہ بھی کرتے مگر تمہ لے کر آئے تھے وہ تو انتظار کر رہے تھے ایک ان کے عمل پر یا ان کے دل پر تلوار تو غدیر میں چل گئی تھی ولایت تھی اب وہ ایسے ہی بیمار پڑ گئے تھے اب آپ دیکھیں جب نبیوں کے سلطان و سردار پر غدیر کے بعد ہی حملہ ہوا ہے اب آپ سوال کریں یہ حملہ ہوا ہاں نبیوں کے سلطان و سردار کو باعدہ زہر سے شہید کیا گیا اور اس کے بعد غدیر کے بعد نبیوں کے سلطان و سردار بیمار ہو گیا تو قلم و دوات کو جو مسئلہ تھا اگر قلم و دوات دے دیتے تو ان کے دماغ خام خیال میں یہ بات تھی کہ اگر ہم قلم و دوات دے دیں گے تو کیا لکھیں گے فضائل اہل بیت مجوہ کتنا تھا وہاں پر اور غدیر میں سوالات لوگوں کے سامنے جو اعلان ہوا تو اس کے بعد کیوں ضرورت پڑی کہ مزید تحریر لکھ دی جائے کیا اس کے اوپر خرشات اسی وقت امند آئے تھے کیونکہ سوالاک لوگوں کے سامنے کوئی دھکی جو بھی بات نہیں ہے اپنے ہاتھوں پہ امیر مومین حضرت علیہ ابن ابی طریق بلند فرمایا ہے اور تمام اور لوگوں سے اہد لیا ہے کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو تو میری جو بلائیت ہے تمہاری گردن پر اس حوالے سے تمام چیزیں پوچھ کر ان سے کنفرم کی اس کے بعد مولا حضرت مومین کا اعلان کیا اور کہا میرے بات یہ آپ سب کے مولا ہیں تو پھر ایسا کیا واقعات بیچ میں رہے ہیں جس دیکھیں چونکہ غدیر کے بعد جو توریخ کا خدا سا ہے اور دیوچ توریخ غدیر کے بعد بہت زیادہ سازشیں ہونے لگیں اور یہ جس کو اپنے سادھے لفظوں میں کہتے ہیں لوگوں کو بیٹھک بازی ہونے لگی اور پلاننگ ہونے لگی اور خلافت کو نبیوں کے سلطان سردار کے انتقال سے پہلے لوگ باتنے لگے تھے یعنی ذہنی طور پر نشست کرنے لگے معامرہ کرنے لگے سازش کرنے لگے امت اپس میں بٹنے لگی کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا چونکہ سارا معاملہ یہ تھا کہ بغض عائی کی وجہ سے جو افراد نادل ہونے کی ضرورت نہیں تھی اگر سارے لوگ اچھے ہوتے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب اگر ہم ان کو قلم اور دوات دے دیں گے تو ظاہر اسی بات ہے کہ یہ دو دو چار کی بات دنیا کے سامنے آ جائے گی لہذا ان کو قلم و دوات نبیوں کے سلطان و سردار کو لگ یا جائے اسے وقت کراؤڈ تھا لوگ بیٹھے ویٹھے اور خصوصی طور پر صحابہ بیٹھے ویٹھے نبیوں کے سلطان و سردار کے پاس شم رسالت کے پروانے بیٹھے ویٹھے نبیوں کے سلطان و سردار کے جو چاہنے کا محمرت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تشریف فرماتے انہی سے مانگا ہے غیروں سے نہیں مانگا شم رسالت کے پروانوں سے مانگا کہ لاغ مجھے قلم و دوات دے دو تو مسئلہ سب سے بڑا جو بیش آیا وہ یہ کہ ان کے دہن میں یہ تھا کہ اگر قلم و دوات دے دیں گے تو دو دو چار کی بات ہو جائے گی نبیوکر سلطان سردار آخری وقت میں بھی دنیا کے سامنے جو بات کہیں کے جانا چاہ رہے تھے اس بات کو تاکہ تتمبہ بن جائے تکملہ بن جائے کمپلیشن ہو جائے ولایت کے بات جو دنیا کے سامنے دو اہم چیزیں تھی کتاب اللہ و کیا یہ حدیث پیغمبر صرف تشیعیو کی کتاب میں نئی امت اسلامی کی کتب میں موجود ہے پروگرام کے بعد اگر مجھ سے کبھی کوئی حوالہ اور ریفرنس چاہے تو یہی جملے رسول نے فرمائنے میں تم کو ایسی تحریر لکھ دوں کہ گمرا نہ ہو تو اس سے پتہ چلا ہے کہ لوگوں کے گمرا ہو جانے کا امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کا رسالت مات کو اس کو خطرے کو دیکھ رہے ہیں اس لی فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسی تحریر دے دوں کہ تم گمرا نہ ہو تو پھر تحریر نہ لکھوانا اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ آپ کے اوپر تومت بھی لگائی گئی اور اس کے بعد کافی شور شراب بھی ہوا تو بہت ایک پورا تفصیل طرف جو ہے ہم چاہیں کہ تھوڑا اور نٹل کے ساتھ اس کو بیان کریں جوانوں کے لئے جو ظاہر ہے کہ آواز ہوجی تھی یعنی حزیان کا الزام نبیوں کے یہ لفظ جو استعمال کیا کہ میں تمہارے درمیان تو گرا تو عظیم ترین چونکہ اب آپ نے ایک سوال کیا کیا نبی کو اس بات کا علم تھا کہ میرے بات کیا ہوگا کوئی اس میں شک نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مرسل نبی کو تمام علم تھا اور علم غیب تھا نبی صلو اللہ علیہ وآلہ کو معلوم تھا کہ میرے بات کیا ہونے والے ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میرے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوں گے انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ میری نماز جنازہ میں یہ شمع رسالت کے پروانے مشارکت نہیں کریں گے ان کو معلوم تھا اگر معلوم نہ تو نبی نہیں رہتا نبی کے لئے غیب ہونا بھی ضروری ہے نبی کو یہ بھی معلوم تھا کہ سقیفہ میں کچھ جمع ہو جائے اب یہاں پر ایک اور سوال ہے فارمولا تو بنی حاشم سے خلافت کو دور رکھنے کا ہے ابو صفیان کا آئیڈیا ہے ابو صفیان گھواتے رہو آپس میں ان کے پاس نہ جائے اس تجویز کو حالان کہ قبائل دوسری کی چیزوں کو نہیں مانتے ہیں یہ عرب میں آج بھی ہے کہ ایک قبیلہ دوسرے پر بہتر رکھنے کوشش کرتا ہے مگر اس فارمولیو کو پسند کیا جا رہا ہے صاحب اس کو اس کو نکارہ نہیں کے سامنے رکھنے والی بات ہے کہ ایک طرف اس فارمولیو کو فالو کیا جا رہا ہے دوسری طرف عبر المومین کریں کہ اس کے بارے میں واضح الفاظ تاریخ میں لکھیں اس پر تھوڑی گفتور فرما دیکھ دیکھ افسوس تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ تاریخ کے تمام کتب اور تاریخ پر مجتمل تمام بات یہ ثابت کرتی ہیں اور تمام ملل مذاہب اور معمت اسلامی کی کتب میں یہ بات مرکوم ہے مذکور ہے منقوش ہے کہ ابو سفیان کا کیا مداش تھا اس کا امتداج کیا تھا اس کا نفاق کیا تھا اس نے کیا حضرت علی کے ساتھ پیشکش کی اور کس طرح سے اس کے بیٹے معویہ نے کیا پھر اس کے بیٹے یدید نے کیا ہاں یزید کا جو بیٹا تھا اس کا بھی معویہ تھا وہ نفاق کے دلدل سے اپنے آپ کو اس نے نکال لیا تھا اور بغض حسد کے معویہ ابن یزید کے بات کر رہا ہوں میں اور معویہ سفیان تو آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت کی تمام کتابوں سے یہ بات ثابت ہے اور اس میں مکتوب بھی ہے کہ امام حسن کے باتل کو معویہ کہتے ہیں جس نے امام حسن کو شہید کر آیا اب یہ ایک مسئلہ سخت مسئلہ ہے مگر سفیان کے بیٹ معویہ نے خوشی بنائی تھی خوشی کا ادھار بھی کیا تھا اور وہ سارا نقاش میرے پاس موجود ہے مکالمہ موجود ہے جو اپنے ایک ملحاقہ کے ساتھ جس کو آپ لوگ اپنے سادھے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اپنے فرد کے ساتھ یا جو اس کی سرائی کرتا تو اس کے ساتھ اس نے بھی باقیدہ خوشی کا ادھار کی تھا اور کسی تیس جادہ بندی اشت یہ زہر دیتی ہے امام حسن کو اور بھائی اس کا امام حسن کے خاتل مجھانے ہے جی اس پر انشاءاللہ ہم کل امام حسن کے موضوع پر بات کریں اور انشاءاللہ اور اگر ہم اس پر غور کریں تو زہر پر بھی غور کریں تو اس کا تمام جو آپ خلاصہ دیکھیں کہ تواریق کا زہر کس نے دیا کس نے اس کو تیار کیا شام میں کہاں مٹی مری سٹنگ کہاں مری معامرہ تیار ہوا کتنے پیسے پر تیار کیا گیا کون شخص تھا جو زہر لے کر آیا امام حسن کو سیون ٹائمز زہر دینے کی کوشش کی گئی ایک مرتبہ نہیں سات مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا کوشش تو بہت ہی میں بہت ذمہ داری سے بات داز کرنا ہوں سات مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا اور آخر مرتبہ امام حسن کو اتنا رہ قاتل تھا جس کی وجہ سے کلیج کے ٹکڑے ٹکڑے نکل آئے تو انشاءاللہ اس پر کل ہم آپ سے گفتگو کریں گے آج ہمارا موضوع نبیوں کے صورت تو جی جب منع کیا گیا پھر کیا ہو جی اس منحص کو مکمل کر دیں کہ ہوتا یا ذہنی طور پر نفاق کے دلدل میں ہوتے انہوں نے دو عمل انجام دیا ایک عمل یہ کیا کہ اپنے افراد کو شامل رسالت کے پرمانے میں بیٹھے وہ تمام افراد محلوق تھے پہلا عمل جو پیش آیا جو تاریخ میں میں دیکھا وہ یہ کہ شور مچایا گیا فرض کیجئے آپ کوئی بات کہہ رہے تو شور اتنا مچایا گیا کہ نبیوں کا سلطان و سردار کیا کہہ رہے وہ سنائی اور دوسرا عمل جب کسی نے سن لیا اور یہ نبیوں کے سلطان و سردار کی آواز گوجی تو اس وقت ایک صاحب نے یہ آواز دی کہ یہ دیکھیں جملے پر اینن الرجل یہ نہیں کہا اِنن نبی اِنن مرسل یہ نہیں کہا کہ نبی نے یا مرسل یا پیغمبر نے یا سردار امبی نے کہا رجل نے یعنی نبی کو نبی بھی نہیں کرا یہ بندہ یہ شخص کون ہے تاریخ میں تلاش کیجئے معلوم کیجئے مجھے معلوم ہے مگر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص کون ہے جو نبی کے بز میں نبی کے پہلو میں بیٹھا ہوا نبی کو نبی نہیں تسلیم کرتا اس کے دماغ میں کون سی لالش ہے یہ نبی کو نبی اور یہ آپ کہیں کہا میں پڑھ ہوں یہ میں براغ گانے کی کتابوں سے نکھا سکتا اِنن الرجل نہیں رجل کہا ہے نبوت کبھی منکر رہے اور اس کے بعد الزام کیا لگا رہا ہے یہ شخص یہ بز میں بیٹھا بندہ کہتا ہے کہ یہ ہزیان نعوذ باللہ ہزیان بکر تو شور تو بہت زیادہ تھا غاؤغہ بہت زیادہ تھا سارا مسئلہ سب سے بڑا جو اس وقت کے جو حالات تھے نبیوں کے سلطان و سرطار کے رہلت کے وقت کے یا آخری لمحات کے اس میں یہ بات ساری آگی یہ حدیث کچھ لوگوں کو رسول اللہ نے نکالا بھی کہا کہ ان کو دور کر دو مجھ سے ہٹا دو جو یہ شور کر رہے زاہر ہے کہ بدتمیزی کر رہے تھے نا اگر آپ بیٹھے ہو اگر کچھ بدتمیز قسم کے لوگ آ جائیں اور بدتمیزی کرنے لگیں آپ کو بول لیں نہ دیں آپ کے سامنے شور مچائیں یا کوئی علمی شخصیت کوئی بات کر رہی ہو یا کوئی عالم گفتگو کر رہا ہے اور کچھ لوگ کھڑے ہو کر شور مچانے لگیں میں تو مطلب اس کو اپنے لفظوں میں مرز کریں بدتمیزی کرنے لگیں تو ظاہر ہے کہ نبیوں کے سلطان سردار کے سامنے جس کے لئے پرانی آواز دیتا لا ترفعو اسواتكم فوق سوت نبی نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند مت کرو یعنی اس سے پہلے یہ آیت نے آگاہ کر دیا کہ کچھ ایسے بھی بدتمیز افراد ہوں گے جو بزمی نبوت میں شور مچائیں گے بدتمیز ہی کریں گے تو آواز دی آیت نے قرآن خدا نے نبی کے آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو تو یہ اچھا میں ایک جملہ اور کر دوں میرے ناظرین آپ کے ذہن کے دریجے کھلے وے اور آپ آویر ہیں آپ شعور کی دنیا میں پرواز کرتے ہیں مجھ یہ بتائیے اگر سارے کے سارے لوگ شورفہ تھے صحابی تھے اچھے تھے نمازی تھے پرہزگار تھے غدیر میں تو اللہ ان کو حاجی کہتا ان کو حاجی نہیں ناز کہہ رہا یعنی اور یہ کہہ رہا ان کے خطرات سے تم کو خدا محفوظ رکھے گا بس میں رسالت میں بیٹھے وے لوگ سارے نمازی ہوتے حاجی ہوتے عبادت گزار ہوتے شریف ہوتے قائدے کے ہوتے تو شور کیوں مچاتے شور کیوں مچاتے تمیزی اس کا مطلب بس رسالت میں بیٹھنے دوسری بات قبلہ جنازے میں کیوں نہیں آخری سفر جنازہ ہوتا نی انسان کا پوری زندگی کے اتنے ساتھی جب انسان ہوتا ہے تو جنازہ تو نہیں چھوڑتا مہا پر جا کر حکومت کو جنازے میں جنازے میں جنازے میں لوگ اپنوں کے جنازے میں جاتے ہیں جس کو اپنا سمجھتے ہیں اور جن لوگوں سے بہت قریب تھے جو عشق نبوت میں دوبے ہوئے تھے وہ جنازے میں تھے لیکن لوگوں نے جو بزمی رسالت کے پروانے تھے وہ جنازے میں نہیں تھے کوئی بھی شریک نہیں تھا جنازے میں تو یہ افراد کہاں تھے آئیے تلاش کریں یہ افراد کہاں ہیں یہ افراد سقیفہ ایک جگہ ہے اگر آپ اس کو عربی کے اشتلاح میں دیکھیں تو میں ماضی کر دوں کبھی کوئی لوگ سوچ ہے کیا سقیفہ سقیفہ بنائے سقف سے اور سقف کی جو تصغیر ہے وہ ہے سقیفہ 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 کیا چیز ہے یعنی ٹوٹی بھی چھت اور جو ٹیوری ہوئے چھکی بھی ٹیوری چھت ٹوٹی بھی چھت یہ کیا تھی یہاں پر جو تاریخ کا بیان ہے کہ یہاں پر چون بدماش اور وہ افراد جو لوٹنے والے تھے پتہ تاریخ جن کو عربی میں کہتے ہیں وہ شارب الخمر رکاس یہ تمام افراد اس تہت سقف یا سقیفہ کی نیچے جمع ہوا کرتے تھے اب آپ سوچ رہے ہیں شہر کے رزیل اور ارزل ترین اور انجس اخبست ترین افراد جس سقیفہ کے نیچے یا جس چھت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے وہاں پر کون جائے تو بازم سے بھی دیکھے آپ اگر کسی سے مل جائے اس کی بیٹھا کو دیکھ لیں کہ وہ شخص کہاں بیٹھتا ہے کس چوراہ پر بیٹھتا اس کی نشست کی زیادہ ہو جائے گا یہ فکری طور پر یہ افراد کتنے زیادہ کہاں پہنچ چکے تھے کہ جا کر نشست کہاں کر رہے سقیفہ میں بلکل بلکل تو اس جگہ پر وہی جائے گا جو اس میراج میں جس کا امتداد یا اس میراج سے جس میراج متصل ہو اتصال ہو یا امتداد پایا جائے وہی جائے گا تو یہ افراد نبیوں کے سلطان و سردار کے جنازے میں مشارکت نہیں کر رہے کون شام رسالت کیا کر رہے گئے وہاں کیوں گئے ہیں تو تاریخ سے پوچھئے تاریخ یہ کہتی کہ یہ خلافت کی تقسیم خلافت کیا کوئی باٹنے کی چیز ہے کیا خلافت کو مخلوق قابس میں باٹ سکتی جبکہ آواز پہلے سے آ چکی ہے یہ قدرت کی آواز خدا کی آواز کیا قرآن میں نہیں بنا سکتا کسی کو نبی سرکار بھی خلیفہ کسی کو نہیں بنا سکتے نبی نے علی کو خلیفہ نہیں بنایا اپنی جانب سے خدا کی جانب سے بنا بھی نہیں سکتے نہ امام بنا سکتے امامت اور خلافت تو ادھر سے خدا کی جانب سے تو خدا جب آواز دے رائے کی نہیں جانب خلیفہ کیا قرآن بھی نہیں پڑھتے تھے اور جا کر زقیفہ میں بیٹھ گئے نبیوں کے سلطان اور سردار کا جنازہ عزیز مدینے کے سرزمین پر رہا آج جب خدا کی خسم افسوس ہوتا ہے میرے کچھ ایسے ہندو دوست بھی ہیں یہاں بامبے میں ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ لوگ باتیں کرتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ کے نبی کے جنازے پر ان کے کیمپینین کے لوگ نہیں موجود تھے وہ خلافت باتنے چلے گئے وہ حکومت باتنے چلے گئے وہ تخت و تاج باتنے کے لئے چلے گئے تو آج شرم آتی ہے ایسے افراد کے پیغمبروں کے پیغمبر کا جنازہ مدینے میں موجود اس جنازے کو چھوڑ کر خلافت کو زیادہ اہمیت دے رہے تھے جنازے کو اہمیت نہیں دی اب آپ فیصلہ کریں آپ اپنے شعور سے پوچھیں عقل سے پوچھیں سمیر سے پوچھیں اپنے وجدان سے پوچھیں کہ ہمیں ایسے لوگوں سے واقعا دوری اختیار کرنا چاہیے جو نبی کا نہیں ہوا وہ آپ کا کیا ہوگا اور اگر وہ بھی آپ کا تو اس کا میعار آپ دیکھ لیں اس پر میرے ناظرین غور کر لیجئے گا پروگرام کے بعد صحیح اچھا تھوڑا سا قبلہ ایک چیز کو اور غور کریں کہ وفات پر زیادہ زور دیا جاتا ہے لفظ شہادت کو چھوائی جاتا ہے رسول اللہ کے نام کے ساتھ کہ اگر یہ معروف ہو گیا کہ نبیوں کے سردار شہید ہوئے تھے تو پھر امت جائے گی قاتلین کے پیچھے اور سارا بھارڈا پھوٹ جائے گا جن کو معزز بنا کے پیش کیا گیا ہے مقدسات بنا کے پیش کیا گیا پتا چل جائے گا تو اس کے اوپر مفتو فرما دیں کہ شہادت ہوئی کیسے تھی وہ لحظات کیا گزرے کس طرح سے شہادت واقع ہو دیکھیں اب زمانہ بدل چکا ہے اور میڈیا کا دور ہے ایڈوکیشنل دور ہے یو جوانان تمام مذہب مصالف ملل آدیان کے ہمارے بچے جوانان وہ مذہب کے آئینہ کو اتار کر بکس پڑھ رہے ہیں ہسٹری پڑھ رہے ہیں تاریخ پڑھ رہے ہیں حقائق کو پڑھ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اب زیادہ دن تک اس درد کو اس پلق کو اس مسئیبت کو چھپایا سرائط کر رہا تھا اور بھی ہم دیکھیں تو بعد میں بھی زہر دیا گیا تو زہر کی وجہ سے نبیوں کا سلطان و سردار شہید ہوا یا یوں کہتوں کہ تڑپ تڑپ کر اس دنیا کو نبیوں کے سلطان و سردار نے چھوڑا اور شاید یہی وجہ رہی ان کو معلوم تھا کہ میری شہادت کے بعد یہ افراد میرے جنازے کو چھوڑ کر سقیفہ میں چلے جائیں گے حکومت کے لیے یا یوں کہتوں میرے جنازے انہیں اسلام کو دین کو شریعت کو رسالت کو رحمت کو اخلاق کل کو پرچم توہید کے علمبردار کو چھوڑ کر یہ افراد سقیفہ میں چلے بنائیں گے اس قیفیت کو اس درد کو اس قلق کو نبیوں کا سلطان و سردار محسوس کر رہا تھا اس لئے امت سے کہا مجھے قلم و دبات دے دو میں تمہارے لئے وہ چیز لکھتا ہوں گا جب دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤگے اس پر شہادت ہے اور نبیوں کا سلطان و سردار ظہر قاتل کی وجہ سے اہل بیت اتھار پنگتن پاک اکثر زیادہ تر افراد کو آپ دیکھیں کسی کو غہر سے کسی کو تلوار سے کسی کو معامرتن شہید کیا گیا جب نبیوں کا سلطان و سردار کا وقت قریب آیا اور ان کو علم ہو گیا کہ اب مجھے جانا ہے اس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی دبطل باب دروازے پر ہونے لگا نبیوں کے سردار نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی فاطمہ اب کسی کو اندر نہ آنے دینا اور نبی اپنی بیٹی کے پاس بیٹے وے اور جب آرام فرما رہا تھا یہ آخری لمحات گزار رہے تھے اور یہ کہا کہ گھر میں کسی کو داخل نہ ہونے دینا یعنی نبی سمجھ رہے تھے کہ اس وقت بھی یہ امت ستائے گی تڑپائے گی اور اگر حدیث آپ کے ذہن میں ہے تو اس حدیث کو یاد کر لیجے کہ جتنا مجھے عضیت دی گئی ہے اتنا کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی اس پر بھی کبھی تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ ابھی نبیوں کے سردار آرام کر رہے تھے آخری وقت تھا کسی نے دقل باب کیا نبی کی بیٹی نے دروازہ نہ کھولا پھر دقل رونے لگی آسو جب رسالت کے رخصار پر گرے ہیں حضرت فاطمہ کے تو تڑپ کر رسالت نے سوال کیا بیٹی میری زندگی میں گریہ کیوں کر رہی ہو عجب نہیں نبی کہے بیٹا میرے بات تمہیں بہت رونا ہے بہت تڑپ نہ ہے بیٹی تمہیں یہ جملہ کہنا پڑے میرے بات بیٹی تمہارے اوپر جلتا ور دروازہ گرا دیا جائے گا اور تم دیوار پر ہوگی دروازہ تمہارے اوپر ہوگا درو دیوار کے درمیان میری بیٹی تم آ جاؤگی تمہاری پتریاں ٹوٹ جائیں گی میری بیٹی نبی کو معلوم تھا بطل میں حضرت محسن شہید ہو جائیں گے رخ سارے نبوت پر جیسے ہی آنسوں کے خطرے گرے نبی تڑک گئے بیٹی رونے کی وجہ کہ بابا بہت دیر سے دروازے پر کوئی دقل باہت کر رہا ہے میں منا کر رہی ہوں مگر کوئی مان نہیں رہا ہے پرتبہ نبی نے آواز دکھا بیٹی یہ صرف اور صرف تیرے دروازے کا شرف ہے کہ تیرے دروازے پر ملک موت دقل باپ کر رہا ہے اور تیری اجازت کر رہا ہے یہ تیرے دروازے کا شرف ہے بیٹی اللہ اکبر اس لفظ نے واقعا مجھے ہلا دیا یہ وہی دروازہ ہے جس دروازے پر ملک اجازت مانگ رہا ہے اندر آ جاؤں رو قبض کرنا ہے نبیوں کے سلطان کی یا رسول اللہ آپ کی شہدت کے بعد آپ کے انتقال کے بعد اسی دروازے پر مسلمان اپنے آپ کو سوک اور مسلمان جمع ہو جائیں گے اور آگ اور لکڑی کھٹا کر کے اس دروازے پر آگ لگا دیں گے اس گھر کو جلا دیں اجازت مانگ رہا ہے نبی کی بیٹی نے جب یہ سنا اجازت دے دی ملک الموت نبیوں کے سلطان السردار کی روح اجازت حضرت بطول کے بعد قبض کر کے لے گئے کوہرام بپا ہو گیا واہ مسیبتہ آواز گوجی فاطمہ زہرہ نے گریہ کیا اس کیسیت کو محسوس کر لیں عزیزوں کی عظمت بطول اور عظمت در بطول کتنی عظیم بارگاہ ہے کتنا عظیم گھر ہے یہاں سے ذرا سا غور کرنا چاہیے امت کو لیکن عجب منظر ہے نبیوں کے سلطان و سردار کے بعد یہی بیٹی تو روتی رہی روتی رہی اور یہ فقرہ کہتی مسئیبتیں ڈھائی گئی ہیں بابا یہ مسئیبتیں دل کے اجالے پر پڑتی بابا تو یہ دل کے اجالے مسئیبتوں کو برداشت نہ کر پاتے بابا یہ دل کے اجالے رات کی تاریکی میں بدل جاتے بابا عجب نہیں زہرا یہ کہہ رہی ہوں بابا میری پسلیوں کو توڑ دیا جائے گا بابا میرے محسن کو شہید کر دیا جائے گا بابا ابل حسن کے دلے میری اسمان بادی جائے گی بابا جس درخت کے نیچے میں گریہ کروں گی اس درخت کو کار دیا جائے گا بابا آپ کے مسلمانوں کے دربار میں آپ کسی بیٹی کو کئی گھنٹے تک کھڑے رہنا ہوگا بابا سارے منادر کو یاد کر بطور روتی رہیں اس کائناس سے چلی گئیں آئیے پرسہ دیتے ہیں نبیوں کے سلطان و سردار کی شہادت پر اے بی بی فاطمہ آپ کے بابا کی شہادت کا پرسہ قبول کیجئے فَسِعْلَمُ اللَّذِينَ ذَلَمُ اِنَّا لِلَّهِ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَعَجِعُونَ جزاک اللہ قبلہ جزاک اللہ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم پہلے بیت ٹی وی کو دیا ناظرین اس شہادت کی سلسلے میں دو پروگرام کریں گے کیونکہ ایک دن میں دو شہادتوں کا تذکرہ ملتا ہے امام حسن مشتبہ روحی وآدوہ حد الفدہ اور نبیوں کے سلدار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو آج خدم مخصوص کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور کل ذکر ہوگا شبیعہ رسول خدا امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا تو کل بھی خبلہ مارے ساتھ ہوں گی اور امام حسن کی زندگی کے اوپر اور کیفیتیں شادت کے اوپر اور